بسم اللہ الرحمن الرحیم برکات کا پیراغراف نمبر دو اور تین پڑھا تھا اور ہوموک میں آپ نے انہی دو پیراغراف میں سے مشکل الفاظ کے معنی اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے تھے پہلے ہم ہوموک کو ٹیلی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے پاس سبق ہے محنت کی برکات پیراغراف نمبر ہے دو اور تین الفاظ معنی ہے مچلے راہ راستے کی روشنی موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونا اباؤ اجداد سے امیر ہونا یعنی کہ جن کے بعد دادا کے پاس سے ان کے پاس دولہ چلی آ رہی ہوتی ہے حصول تعلیم تعلیم حاصل کرنا امنی صورت مکمل کرنا چنگل گریفت تبلیغ پھیلانا اشاعت شایع کرنا پیش نظر سامنے نکھار اجلاپن یا صفائی وقار قدر و منزلت سمر پھل شار طریقہ یا چلن اب ہم لیکچر نمبر 49 کی طرف آتے ہیں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 81 کھولیے یہ ہے ہمارے پاس سبق نمبر 16 محنت کی برکات کا پیراگراف نمبر چار جو ہے یہاں سے میں اس کی ریڈنگ شروع کرتی ہوں کسان کی مثال لے لیں اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے کھیتی باڑی نہ کرے تو خوراک کو بندوست کیوں کر ممکن ہوگا آج کا انسان اپنے زندگی میں جن اسائشات اور سہولتوں کے مزے لوٹ رہا ہے وہ سائنسی ایجادات کی بدولت ہیں سائنسی ایجادات انسان کی محنت ہی کا سمر ہے جن افراد اور اقوام نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی آفتہ قوموں کے صرف میں شامل ہو گئیں جنہوں نے محنت اور مشکت سے پہلو تہی کی انہیں معاشر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا ایک طالبین مگر سارا سال کچھ نہ پڑھے وقت ضائع کرے اور پڑھائی کے لیے محنت نہ کرے تو سال کے آخر میں ناکامی کے سوا اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو طالبین سارا سال محنت کرتا رہتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے دنیا میں کامیابی اور کامرانی عزت نام اور شہرت کے لیے ہمیں سخت محنت اور مشکت کرنی چاہیے ہمارے قومی رہنما قائدیعظم نے بھی کام کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور داکتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشکت کو اپنا شار بنانا ہوگا محنت ہی کی وجہ سے انسان میں حمد حوصلہ اور اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کر کامیابی اور کامرانی کا پیش قیمہ بنتی ہے موشے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو ہر صدق پر محنت اور مشکت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی اور اشترمائی صدق پر ترقی کر سکے مولانا الطاف صدق نے کیا خوف کہا ہے کہ مشکت کی زلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملیوں کو آخر بڑھائی کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی اتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں بیٹس اس دنیا میں ہر کام کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کی تمام تر خوبصورتی اور پائیداری محنت اور مشکت کی وجہ سے ہی ہے محنت اس کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کی بنیاد پر انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں سمرات میسر آتے ہیں معاشر میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو ہر سطح پر محنت اور مشکت کو اپنا شعر بنانا چاہیے کر سکے بیٹا یہ تو تھا یہ سبق کا مختصر سا تعرف اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھاتی ہوں آپ اپنی پینسل جو ہے اس کو ہاتھ میں پکڑیں اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرتے ہوئے ان کے معنی جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے شروع کرتے ہیں کسان کی مثال لینے بیٹا کسان جو ہے لفظ اسم نکرا ہے اسم نکرا کسی عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے کھیتی باڑی نہ کرے تو خوراک کا بندوبست محنت کرنا جو ہے یہ فیل ہے فیل جو ہے بیٹا کام کرنے کو کہا جاتا ہے چھوڑ دے کھیتی باڑی کھیتی باڑی کرنا بھی فیل ہے تو نہ کرے تو خوراک کا بندوبست بندوبست کا معنی ہے انتظام کیوں کر کیوں کر کا معنی ہے کیسے ممکن ہوگا آج کا کا جو ہے وہ حرف ہے حرف بیٹا نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فیل ہوتا ہے بلکہ ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے انسان اپنے زندگی میں جن اسائشات اسائشات جو ہے اسائش کی جمع ہے معنی آرام اور سہولتوں کے کے حرف ہے مزے لوٹ رہا ہے وہ سائنسی اجادات کی بدولت ہے اور سائنسی اجادات انسان کی محنت انسان اسم ہے اسم کسی شخص چیز یا جگہ کوئی نام کو کہتے ہیں کی محنت محنت کا محنت جو ہے بٹا یہ کی جو ہے یہ حرف ہے محنت ہی کا سمر ہے جن افراد اور قوام نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی آفتہ قوموں کی صف میں شامل ہو گئی صف کا معنی ہے کتار یا لائن جنہوں نے محنت اور مشکت سے پہلو تحیر کی انہیں معاشر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا ایک طالبیم جو فائل ہے فائل جملے میں کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے اگر سارا سال کچھ نہ پڑھنا جو ہے وہ فیل ہے وقت ضائع کرے اور پڑھائی کے لیے محنت نہ کرے تو سال کے آخر میں ناکامی کے سوا اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو طالبیم سارا سال محنت کرتا رہتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے قدم چومنا محاورہ ہے معنی کامیاب ہونا دنیا میں کامرانی اور کامیابی کامیابی اور کامیابی جو ہے بٹا یہ ہے مرقب دو بامانی الفاظ کے مجموعے کو مرقب کہا جاتا ہے عزت نام اور شہرت کے لیے ہمیں سخت محنت اور مشکت کرنی چاہئے مشکت کرنا فیل ہے ہمارے قومی رہنما قائد اعظم ایسا معرفہ ہے کسی خاص شخص چیز یہ جگہ کے نام کو کہتے ہیں نے بھی کام کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیا بتایا کلیا کا معنی ہے فارمولا یا گر بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشکت کو اپنا شعر بنانا ہوگا شعر کا معنی ہے طریقہ محنت ہی کی وجہ سے انسان میں حمد حوصلہ اور اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کر کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ پیش خیمہ کا معنی لکھی ہے ہراول دستہ بنتی ہے معاشر میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو ہر صدح پر محنت اور مشکت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی بڑا انفرادی کا معنی لکھی ہے شخصی اور استعمائی یعنی کہ کٹھے ہو کر سطح پر ترقی کر سکے ملانیل طعف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے ملانیل طعف حسین حالی جو ہیں سب معرفہ ہیں مشکت کی زلت زلت کا معنی ہے رسوائی جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت کا معنی ہے بڑھائی یا عظمت نہ عزت نہ فرما روائی فرما روائی کا معنی ہے حکمرانی نحال کا معنی ہے پودا اس گلستہ گلستہ کا معنی ہے باغ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑے ہیں بٹا ان پیراغراف میں ہم نے پڑھا کہ کامیابی کے لیے محنت اولین شرط ہے اگر کسان محنت نہیں کرے گا تو خوراکہ بندوبست نہیں ہوگا جن افراد اور قوموں نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی آفتہ قومے ہیں اور جن قوموں نے محنت اور مشکت سے دامن چھوڑایا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اگر طالبین بھی سارا سال محنت نہ کرے کچھ نہ پڑے تو سال کے آخر میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا اور قائد آزم نے بھی کام کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی ہے ہمیں محنت اور مشکت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اور معاشرہ ترقی کر سکے بٹا ہومورک میں آپ نے سبق نمبر سولہ محنت کی برکات کے پیراغراف نمبر چار اور پانچ کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے لکھنے نمبر پچاس میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر سولہ محنت کی برکات کا خلاصہ اور مشکی سوالات کریں گے تب تک بٹا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ